یہ ایک نکال لیا اس میں سے دوسرا یہ نکال لیا ان تاروں کو گرم کرنا ان کے سیروں سے اور یہ بال جو ہیں اور اس کے اندر سے اس کے اندر لے کے جائیں گے اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جلال والا بٹن ہے بھون پھٹ کے مارو یا پھر مومبتی مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے شہیر کو ملی اسائنمنٹ بہر موڈل کی تو ہم نے ہمارے اندر بھی جو پرانا سائنس دن تھا وہ جاگر ہو گیا اور ہم نے مدد کی شہیر کو دو ہر موڈل جنریٹ کرنے میں یہ ایک کوٹلی ہوم میڈ چھوٹی چیزیں بزار سے لی گئی ہیں اس موڈل کو جنریٹ کرنے میں اس کے اندر یالو کلر ریڈ کلر اور گرین کلر کی بالز یوز کی گئی ہیں آپ یہ دیکھیں جو یالو کلر ہے یہ لیکٹون ہے جو ریڈ کلر ہے یہ پروٹون ہے اور جو گرین کلر ہے یہ نیوٹرون ہے اس کے اندر میں یہ ایک وائر یوز کی گئی ہے یہ ایک تھریڈ ہے اور یہ جو ٹیبل ہے جو اس کا جو سٹینڈ ہے یہ تھرمپول کے سرکل پیس جو ہیں وہ کاٹ کے بنایا گیا ہے اور اس کو لیبل بھی کر دیا گیا ہے وہ ہر اٹامک موڈل کا تو اگر والدین جو ہیں بچوں کے ساتھ مل کے اس طرح کی سائنمنٹ جو ہیں وہ جنریٹ کرتے ہیں تو بچوں کے مائن میں میں ایک سکیچ بیٹھ جاتا ہے کہ یہ چیزیں کیسے بڑھائی جاتی ہیں اور اسی طرح وہ پیپرو میں یہ چیز سکیچ جو ہے وہ ایجنیٹ کر سکتے ہیں تو یہ ٹوٹلی ہوم میڈ ہے سٹیشنری کی شاپ سے یہ چیزیں ساری تھی بھی گئیں یہ ایک وائر جو ہے یہ جو کسی بھی ہارڈ بر کی شاپ سے مل سکتی ہے تو اس وائر کوئی مدد سے تین آربرجنیٹ کیے گئے ہیں یہ نیوکلیس ہے سینٹر میں اور جو تین آربرٹ ہے اس کے اندر ہر آربرٹ میں دو دو الیکٹرون جو ہیں وہ سرکولیٹ کروئے ہیں یہ دیکھیں جو فیسٹ ون ہے اس کے اندر دو الیکٹرون ہے اس کے اندر دو الیکٹرون اور اس کے اندر دو الیکٹرون ہے اور درمیان میں یہ تین نیوٹرون ہے اور تین پروٹون پروٹون جو ہیں یہ دیکھیں یہ ریڈ کلر کے پاساتھ اس کو لیبل کر دئیے گیا یہ ایک زبردست اسائنمنٹ تھی اور اس اسائنمنٹ کو بنانے میں ہم نے بھی اس کی مدد کی لیکن یہ ہے کہ اس کو یہ فائدہ ہو گیا کہ اس کو ساری عمر اجاز رکھے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیسے بنتا ہے اور آگے جا کے اس ویڈیو میں سٹیپ بے سٹیپ بتاؤں گا کہ یہ چیزیں جو ہیں کیسے کٹتی ہیں اور کیسے اس کو رین کیا جا سکتے ہیں چلے آئیں دیکھیں اور ابھی تو رکو کلائمٹ سبھی باقی یہ ایک نکال لیا اس میں سے دوسرا یہ نکال لیا اور تیسرے والا یہ نکال لیا اور یہ تھرمال پول جو ہے وہ ہماری بچ کے اب ہم نے ان تینوں سرکلز کو لے کے چلنا اس کے اوپر لگ دیا لوک یہ دیکھیں اس کو اس کو دوسرے ساتھ چپکانے کے لیے اس کو ہم نے سلوشن لگا دیا یہ بنے گا بوہر مادل بوہر مادل کا یہ بن گیا سٹینڈ جو تھرمال پول کے جو سرکل ہم نے کٹے تھے اس کو ریپ کر لیا اور ایک سٹینڈ بنا لیا اس کے بعد ہم بوہر مادل کے جو نیوٹران پروٹان اور الیکٹرون ہیں ان کو سیمبولیکل طور کے اس کو پر جوڑیں پہ اب آگئی یہ تار یہ تار آپ کو کہیں بھی ہارڈویر کی شاپ سے مل جائے گی اس تار کو جس طرح آپ نے بوہر مادل میں دیکھا ہوا کہ جو نیوٹران الیکٹرون اور پروٹان ہیں وہ ان کے اندر اندر گھومتے ہیں تو ان تار کو ایز آر بیٹ یوز کریں گے ایک میڈیم یوز کریں گے اور سیمبولیکل طور کے اوپر بالز لگائیں گے ابھی دیکھتے ہیں کہ اس تار کو کس طرح یوٹلائز کیا جاتا ہے ہم نے تین ہم نے کیوں کہ آر بیٹ بنانے اس کے تو ہم نے تین تاریں جو ہیں وہ ایک لیندھ کے ساتھ کاٹ دی ہیں اور اب یہ بول ہیں اب یہ کیا کرنا ہے کہ ان تاروں کو گرم کرنا ہے ان کے سیروں سے اور یہ بول جو ہیں اور اس کے اندر سے اس کے اندر لے کے جائیں گے پھر یہ جو تاریں ہیں یہ اس کے سٹینڈ کے اوپر اڈجسٹ کریں گے تو ابھی یہ پروسس جاری ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ مکمل ہوتا ہے تو یہ کیسا لگتے ہیں اچھا وہ تین جو وائز تھیں جو ہم نے کٹی تھی اس کے اندر ہم نے ایک ایک کر کے بال جو ہے اس کے اندر ڈال دی ہے ایک یہ ہو گئی ایک یہ ہو گئی اور ایک یہ ہو گئی اور اب ہم اس کو اوول کی شیپ میں اس کو کنیکٹ کر دیں گے جس ہے جس ہے جس سٹین گو اور ایک چانچ بے جس ہے جس ہے جس ہے جس ہے جس ہم نے جس چیز عربیٹ ہے اس کے اندر الیکٹرون جو ہیں سیمبولٹیل طور پر ہم نے اس کے اندر پیر کر دییں یہ 3 آروٹ ہے ہر آروٹ کے اندر ہم نے ایک الیکٹرون جو ہے وہ ادجسٹ کر دیا لائک آر جس اب یہ جو آروٹ ہے یہ آپ اس کو سٹینڈ کے پر ایجسٹ کریں گے اس کے لیے آپ پیرے کاملی یوز کر لیں ٹیپیوز کر لیں یہ نیچے ان کو بائنگ کی ہے اس کے ساتھ اور اس کو بائنگ اس کو بال ہے اس کو ایک لو ہوتی ہے اس کے ساتھ کنیٹ کر دیں گے تاکہ وہ ہل نہ سکے ایک یہ بال ہے اور ایک یہ بال ہے جس کے اندر ہم نے جو بال جو ہم کی تھی ان تین اوربٹ کو اس کے اوپر سٹینڈ کے پر ڈیجرسٹ کر دیا ہے آپ کامن پنے یوز کر سکتے ہیں یا ٹیپ یوز کر سکتے ہیں اور اس کو اوپر سے فکس کر دیا ہے لائک ٹس اور جب یہ اوپر سے فکس ہوگا تو آپ کو یہ کہیں ایسا نظر آئے گا لائک ٹس اب ہم نے دو کلر والی بال لی ہیں گرین کلر اور ریڈ کلر اور ہم نے نیوکلس نیوکلس جو ہے وہ جنیٹ کیا پروٹان اور نیوٹران اور جب یہ اب اس کے اندر گم لگا دی ہے کچھ ٹائم لگے گا اس کو سوکنے میں سوکنے کے بعد ہم اس کو اب یہ دیکھیں تھوڑے 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 اس کی کوئی شیپ اس طرح بھی بن گئی آپ نے موکس اغیرہ میں دیکھا ہوگا ٹری ڈی موڈل میں تو کوشش یہ کی گئی ہے کہ تاکہ ان کو جریعہ لوک دی جائیں تاکہ اور کانسیپٹ بچوں کا جو ہے وہ بن سکے بیسیکلی یہ جو بہر موڈل ہے یہ کیسے ایوٹلائز کیا جا سکتا ہے اور کس طرح اس چیز کو انڈرسٹین کیا جا سکتا ہے تو ہم نے یہ چھے بالے اس میں یہ کوئی ہے اور یہ دیکھیں ابھی یہ یہ سوک رہے تھوڑے 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 تھے ہم اس کو اس کے اندر پھوڑ کرنے کوشش کریں اب یہ جو سٹینڈ ہے یہ دیکھیں اس کے اندر ہم نے ان کو رکھ دیا اب کیا کریں گے کہ اس جگہ پہ اس جگہ پہ یہاں سے کلکیٹ کی مدد سے اس کو ڈھینک کریں اس کے اندر تاکہ جو ہے اس کے چارج کی مدد سے نوکلیس کے گرد الیکٹرون جو ہے وہ گھومنے والا جو کانسپٹ ہے اس کو جنیئر کیا جا سکتے نوکلیس کی سینٹر آف دا آر بیٹ ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو سینٹر سینٹر میری جسٹ کرنے کوشش کریں گے اس کے بلکل اس جگہ